بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کے لئے بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی لے کر آئی ہوں چکن رول پراتھا اور آج ہم بلکل سٹریڈ سٹائل رول پراتھا گھر میں بنائیں گے جیسے کہ پوری پراتھا باہر ہم لوگ کھاتے ہیں اور سب کو بہت زیادہ پسند آتا ہے بلکل ویسے ہی پوری پراتھا بار بی کیو چکن کے ساتھ ہم بنانا سکھیں گے تو آئیے بناتے ہیں 500 گرامز بنے چکن کی بوٹیاں لی ہیں اس کو گھر میں ہی کر لیا تھا واش کر کے ڈرائی کر لیا اس کی میرینیشن کرتے ہیں ہاف کپ دہی ڈالا ہے پھیٹ کر 1 ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیسٹ لیا ہے 1 ٹیبل سپون لسنہ درک کا فریش پیسٹ ہے 1 ٹی سپون سالٹ حلدی 1 ٹی سپون دھنیا 1 ٹی سپون پسی گھولال مرچ 1 ٹی سپون پیپری کا 1 ٹی سپون اچھے کلرر کے لئے ڈالیں گے نہیں تو اسکپ کر دیں بھونہ پیسہ زیرہ 1 ٹی سپون ہوم میڈ گرم مسالہ 1 ٹی سپون وائٹ وینیگر 1 ٹیبل سپون یا لیمن جوز یہ باربیکیو ساس ہے ہے تو ڈال دیں بہت اچھا سا فلیور آجائے گا 1 ٹیبل سپون باربیکیو ساس ڈال رہی ہوں اور یہ ٹیٹرہ پیک کریم ہے 1 ٹیبل سپون یہ بھی ہے تو ڈال دیں ونہ گھر کی بلائی بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا فوٹ کلر ڈالیں گے اچھے سے کلر کے لیے ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اور میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹے ایک گھنٹا جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے چاہے تو اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں فریج میں تو میں نے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا ایک گھنٹے بعد ایک پین لیا اس میں کوٹر کپ آئل ڈالا ہے اور یہ میرینیڈڈ چکن ڈال دی تھوڑا سا بول میں پانی ڈال کا ہلا کے ڈال دیا اس کو لیویل کر کے کور کر کے ہلکی آنچ پہ گلانے رکھ دیں گے بیچ بیچ میں چیک کرتے رہیں گے یہ دیکھیں تھوڑ دیر کے بعد چکن گل چکی ہے اس کا پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے میں چیک کرتی رہی تھی تو ایک کول کو برن کر کے سپوک دے دیں گے بار بیکیو فلیور کے لیے اس سے زبدس فلیور آ جائے گا بار بیکیو پراتو کے تیاری کرتے ہیں یہ سکس انڈے گرامز میدہ لیا ہے کپے میجر کریں تو ساڑھے پانچ کپے ون ٹی سپون نمک اور ٹو ٹی بل سپون سوجی ڈالیں گے ون ٹی سپون اچھے سے کلر کے لیے چینی ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون آئل یا گھی ڈال دیں میں ملٹڈ گھی ڈال رہی ہوں پہلے ان تمام چیزوں کو ہاتھ سے مکس کریں گے پھر نورمل ٹیپ کارٹر سے ایک تھوڑی سی ہارڈ سی ڈوکون لیں گے مطلب روٹی سے تھوڑی سی ہارڈ ہونی چاہیے ہلکی سی پانچ ٹاؤن کریں گے اور ون ٹی بل سپون اس میں آئل یا گھی لگا کر رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے تھوڑی دیر کے بعد آدھے یا ایک گھنڈے کے بعد اس میں دوبارہ سے ہم پانچ ٹاؤن کریں گے مکی لگائیں گے اب یہ بلکل اسموٹھ سا ہمارا آٹا ہو چکا ہے پراتے بنانے کے لیے ریڈی ہے تو عام روٹیوں میں بھی آپ ایسے ہی کیا کریں بہت اچھا ٹا گنتا ہے ساوس بنانے کے تیاری کرتے ہیں مایو گارلک ساوس بنانے کے لیے ہاف کپ مایو نیس لی ہے ٹو ٹیبل سپون ٹیٹرہ پیک کریم نہیں ہے تو اسکپ کر دیں یا گھر کی بلائی ڈال دیں اس میں چلی گارلک ساوس ڈالیں گے تھری ٹو فور ٹیبل سپون بہت ہی مزیدار یہ ساوس بنتا ہے ضرور بنائیے گا چلی ساوس ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اور یہ گارلک پورڈر ہے گارلک پورڈر نہیں ہے تو تھوڑا سا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے اور یہ بہت ہی زبدس ڈیلیشیس ہمارا ساوس تیار ہے رول پراتے کے لیے سیکنڈ ساوس کی طرف آتے ہیں گرین ساوس کی طرف یہ کچھ ہردنیا پودینہ ہری مرچیں لسن کے جوے اور سفید زیرہ چھٹنی بنا لیے ہیں دو ٹیبل سپون ڈالیں گے اور ٹو ٹیبل سپون ڈال کے مکس کریں گے سالٹ ٹو ٹیسٹ ایٹ کریں گے اور مکس کر دیں گے یہ بہت ہی مزیدار سا ہمارا گرین ساوس تیار ہے اسے بھی ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں یہ دونوں ساوسز تیار ہیں ہماری رول پراتے کے لیے جنہیں اینڈوی یوز کریں گے دیکھیں آٹے کوئی گھنڈ ہو چکا ہے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیے ہیں ان پر آئل لگا کے تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیا ہے ریسٹ دے دیا ہے پیڑوں کو بس پوری سے تھوڑے سے بڑے ہوں گے پیڑے اور یہ کڑائی میں میں نے گھی یا تیل جو بھی آپ کے پاس ہے گرم کرنے رکھ دیں میں نے گھی گرم کرنے رکھ دیا ہے سرپیس کو کلین کریں گے اچھی طرح سے آئل لگائیں گے اور ایک پیڑا اٹھا کر اس طرح بیلیں گے پوری سے تھوڑا سا موٹا ہوگا کیونکہ یہ پوری پراتھا ہے اور بیچ میں ہم اسے ہول کر دیں گے اس طرح بیل کر تاکہ یہ بہت زیادہ پھولے اس کی تک نیس دیکھ لیں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہے بہت موٹا بھی نہیں ہے جب آئل گرم ہو جائے آئل کے ٹیمپریچر اتنا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو کہ ڈالتے پراتھا جل جائے نہ کہ تھنڈا ہو کہ پراتھا خراب ہو جائے بس صحیح ہو گرم ہو لیکن بہت تیز گرم نہ ہو پراتھے کو دونوں طرف سے گلڈن سا کلر دے دیں گے خوبصورت سے نکال دیں گے اور دوسرا پراتھے بھی بنا لیں گے لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اسے ڈھک کے رکھنا ہے پراتھوں کو بناتے جائیں گے ڈھک کے رکھتے جائیں گے تو سوفٹ پراتھے بنیں گے تو دیکھیں تمام پراتھے میں نے بنا لیا اور اس طرح ایک پلیٹ سے میں نے ڈھک دیا تھا اس طرح بلکل سوفٹ پراتھے بنیں گے جیسے کہ ہمیں چاہیں گے رول پراتھے کے لیے اگر آپ ڈھکیں گے نہیں تو وہ سوپ بھی جائیں گے اور کرسپی بھی ہو جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے کرسپی ہو جائیں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ ہیں پراتھے یہ ڈھکنے کی وجہ سے ہوئے ہیں اور اگر آپ کور نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی رول پراتھا بنانے میں تو یہ سوفٹ سے پراتھی تیار ہیں ان کے اسمبل کرتے ہیں ایک بٹر پیپر لے لیتے ہیں بٹر پیپر نہیں ہے تو کوئی بھی آپ پیپر لے لیں اور نہیں ہے تو ویسے ہی ٹوٹ پک سے سیکیور کر لیں ایک پراتھا رکھیں گے مایو گارلک سوس جو بنایا تھا اسپریٹ کر دیں گے کم یا زیادہ اپنی پسند سے اسپریٹ کر دیں اور اس کی اوپر باربی کیو چیکن جو ہم نے بنا کے رکھی تھی یہ ڈیلیشیس بہت ہی یمی ٹیسٹی سی اس کو ڈالیں گے اپنے حساب سے کم یا زیادہ جس طرح پسندے اٹھنا ڈال دیں اور یہ گرین سوس کو میں نے بوٹل میں رکھ لیا ہے اس طرح اس کو سپریٹ کر دیں گے اور یہ کھیرے کے سلائسس اور آنین سلائسس میں نے کٹ کر لیے ہیں دونوں کو ڈال دیں گے دوبارہ سے مایو گارلک سوس ڈالیں گے اور اس کو رول کر دیں گے وٹر پیپر پہ یا جیسے آپ ٹوٹ پک سے سیکیور کر دیں جیسے آپ کو پسند دو اور یہ بہت ہی یمی سے ہمارے گھر میں صاف سترے طریقے سے رول پراتھا تیار ہے بار بی کیو رول پراتھا بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تمام رولز میں نے بنا لیے ہیں اور یہ بہت ہی بہترین ہوتے ہیں بزار سے کہیں زیادہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اسے گھر میں صاف سترے طریقے سے بنایا ہے ہمیں پتہ ہے ہمیں کون کون سے اس میں انگریڈینڈ ڈالے ہیں اور یہ لو بجٹ بھی ہوتے ہیں جیسے بزار سے مہنگے مہنگے رولز لینے کے بجائے گھر میں ہی لو بجٹ رولز بنائیں صاف سترے طریقے سے بنائیں اپنے ہاتھوں سے بنائیں اپنے پیاروں کو کھلائیں آپ بھی کھائیں اور سب کو خوش کریں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی رسی پی اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیے گا اور چینل پہ نائے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن کو آل کر دیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملے تو یہ دیکھیں میں کٹ کر رہی ہوں ملتے ہیں پھر ایک اور ریسی پی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ